اسلام علیکم آئیوں مدصر اور آپ ہمارا بلوگنگ پورس کا ویڈیو نمبر فور دیکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہوسٹنگ سیروس کیا ہوتا ہے کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ کی ویب شائٹ کی ٹرافک کو منز کر رہے ہوتے ہیں تو یار ویڈیو کو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یار کہہ نا کہ اس طرح سے ویڈیو اگر ایک لمبے ٹاپک کو پورا ایکسکرین کرنے بہر جو تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے جس سے شاید آپ لوگ بھی بہت ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی ویڈیو بنانے میں مزہ نہیں آتا تو کہہ نا کہ میں نے سوچا کہ ان ویڈیو کے پارٹس کو ہم چھوٹا چھوٹا کر کے تین چار ویڈیوز یا اس سے اتنی ویڈیوز بن سکیں ایک ٹاپک سے ہم اتنی ویڈیوز بنا دیں تاکہ آپ لوگوں کو بورید محسوس نہ اور آپ لوگ تمام کے تمام ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ تو اس لیے ہم کیا کرنے والے ہیں کہ آپ جو بھی پارٹ ہمارا ٹاپک کے لمبا ٹاپک ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے کہ دو تین یا پھر چار ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے لیکن اگر آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں تمام کے تمام ٹاپک کا سننا چاہتے ہیں تو کہا ہے کہ ہم ان تین چار ویڈیو کو ملا کر ایک پوری ویڈیو بھی بنا دیں گے جس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اسی طرح سے جو ہمارے پیچھلے جو آنے والے ٹاپک ہیں ان کے بھی ہم کیا کرنے والے ہیں کہ جو ٹاپک لمبا ہے ان کے تمام پارٹس کو ہم تین چار پانچ جتنے بھی پارٹس بنتی ہیں ان کو کہا ہے کہ ایک ویڈیو میں بنا کر بھی اپلوڈ کرنے والے ہیں اپلوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ پر لینک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ ہمارے چینل کی پریلیسٹ میں جا کر آل ٹاپک یا پھر کمپلیٹ ٹاپک این ویڈیو میں بھی آپ کو ایک جا کر ٹیٹوریل مل جائے گا وہاں جا کر بھی ان تمام ٹاپک کو سن سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کیا ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ یہ ہوسٹنگ سرور کا پارٹ نمبر ون ہے تو اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ لوکل سرورس کیا ہوتے ہیں لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے ٹاپک پر ویڈیو سننا چاہتے ہیں جو ہمارے چینل میں نہیں دیا گیا تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کمنٹ پر کر اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو کیا کرنے کا صرف نیچے جانا ہے اور ایک کمنٹ کر کے اپنے ٹاپک بتانا ہے اور ہم ضرور اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں گے تو چلتے ہیں ہمارے ہاتھ کے ٹاپک کی طرف کے لوکل سرورس کیا ہوتے ہیں کتنی ٹائٹس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنا خود کا لوکل سرور بنا سکتے ہو جی ہاں اپنا خود کا لوکل سرور تو یہ لوکل سرور کیا ہوتے ہیں کہ آپ اپنے خود کے پی سی کو یا پھر اپنے لیپ ٹاپ کو ایک سرور میں چینج کر دے لیو کہ وہ کیا ہے کہ آپ کے وائد 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 پر یا پھر آپ کی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر ایک ایک اکسس دے سکتا ہے آپ کے ہی کمپیوٹر سے کہ مطلب آپ نے اپنے ہی کمپیوٹر کو ایک سرور میں چینج کیا اور اس کے بعد اپنے ہی کمپیوٹر کی ہارڈ میں اس کو سٹور کرنا سٹارٹ کر دیا اور وہی سے آپ کی ویب سائٹ اس کو کیا کر دیا اکسس کر دیا لیکن اس میں بھی کیا ہے نا کہ دو کٹیگریز آ جاتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کو آرلین سرور بنا لو یا پھر اس کو آفلین سرور بنا لو آفلین سرور میں یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو نا کہ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی کو جب ایک سرور میں چینج کر دیتے ہو تو آپ جب اس کو اکسس کرنے لگتے ہو تو آپ صرف اپنے اسی پی سی یا پھر لیپ ٹاپ سے اس ویب سائٹ کے اپنے ڈیٹا کو اکسس کر سکتے ہو لیکن آرلین سرور میں کیا ہے کہ آپ کسی اور کے کمپیوٹر سے یا پھر لیپ ٹاپ پر جا کر بھی آپ انٹرنیٹ کنیکشن اگر وہاں پہ اون ہے تو آپ وہاں سے بھی اپنے ڈیٹا کو اکسس کر سکتے ہو تو یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ڈیٹا کو فیچ کر سکتے ہو اور کس طرح سے آپ آفلین سرور میں فیچ کر سکتے ہو اور کس طرح سے آنلین سرور میں تو یہ ہوتے ہیں دو سرور بنا کس طرح سکتے ہو دیکھو یار بہت سے طریقے ہیں سرور بنانے کے لیے php ڈیویلپنگ ہے python ڈیویلپنگ ہے اگر آپ ان کو بارے میں نہیں جاتے تو یہ کہنا کہ یہ کمپیوٹر کی لینگویجز ہیں جو سرور بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہیں php language جو ہے وہ pre processing کی لینگویج ہے تو اس کو زیادہ تر specific مانا جاتا ہے کہ یہ linux کے سرور بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے اور جو asp.net ہے وہ windows کے سرور بنانے کے لیے access کی جاتی ہے زیادہ تر کیونکہ یہ microsoft کی لینگویج ہے تو اسی لیے microsoft کا product اپنا windows ہے تو اسی لیے windows کے زیادہ تر سرور کیا کہیے جاتے ہیں کہ asp.net پر بنانے جاتے ہیں لیکن زیادہ تک کیا ہوتا ہے کہ use کون سے سرور کیے جاتے ہیں linux کے سرور زیادہ تر use کیا جاتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ linux کے ایک open source ہے اور آپ کو کیا ہے کہ اس کے product سرور بنانے کے لیے خریدنے نہیں پڑتا ہے لیکن asp.net window کے اگر آپ سرور بناتے ہو تو وہاں پر آپ کو بہت سے product ایسی جو خریدنے پڑتے ہیں اس لیے اگر آپ کسی اور سرور پرچیس کرتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کو سرور مہنگا ہی ملے گا اس کے برعکس کہ آپ کسی linux کا سرور ہو linux کے سرور آپ کو سستے مل جائیں گے اور ان کے working کی stabilization بھی بہت زیادہ پاسٹ ہوتی ہے as compared to windows کیونکہ linux کے سرور جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی hang نہیں ہوتے لیکن window میں آپ کا سرور سکتا ہے وہاں پر روک سکتا ہے اپنی processing کو flow کر سکتا ہے یا پھر اس طرح کہ بہت سے practice آ جاتے ہیں جو کہ linux میں نہیں آتے تو اس لیے کہنا کہ میں بھی اپنی زیادہ تر ویبسائٹ کو linux کے سرور پر ہی چلاتا ہوں کیونکہ کہنا کہ زیادہ traffic آتا ہے تو وہ manage کر لیتا ہے easily وہاں پر server loading کا یا پھر traffic کا زیادہ rush آ جانے سے زیادہ لوگ آ جانے سے کہنا کہ آپ کی ویبسائٹ crashing میں کر سکتے ہو جیسے وہ آپ کو واپس accessing دے گا لیکن اس کے لئے میرا کو ایک suggestion ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے laptop یا pc کو اپنی ویبسائٹ کے لیے server نہ بناو کیونکہ کہنا کہ ہمارے asia میں کیا ہوتا ہے کہ bandwidth net کی اوپر نیچے ہو جاتی ہے مطلب اگر 10 mb connection لگ 0.9 mb کبھی 0.2 mb کبھی 1.2 mb تو اس طرح سے bandwidth کبھی نیچے ہوتی کبھی درمیان تو اس طرح سے move کرتی رہتی ہے تو اس میں کہنا کہ جب آپ سرور پر traffic آئے گی لوگ آئیں گے تو جب server آپ کا واپس data fetch کرنے لگتے آپ کے user کے پاس تو کیا ہوتا ہے جب loading open اچھ ہوتی ہے تو اس کی loading میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے user ہے آپ کا data load کرنے میں بہت زیادہ time لگے گا آپ کی website کا تو اس لیے اور دوسرا factor یہ ہے کہ کبھی live شیئر جاتی ہے تو کبھی آر جاتی بہت ہے تو اس لیے کہنا کہ جو سرور بنا رہے ہو تو آپ اپنے کمیوٹر پر بنا رہے یا پھر اپنے لیپٹوپ بنا رہے پر تو آپ بہت بڑی سپلائی نہیں دے سکتے جس 24 کھنٹ آن لائن رہے اور اس پر نیٹ کھنکشن بہت زیادہ اچھا سپلائی چاہیے ہوگا بہت زیادہ تب ہی اپنا سکتے ہو تو اس لیے میرے یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ اپنے لیپٹوپ پیسی کو اپنی ویبسائٹ کے لیے سبب برانا چاہتے تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ پر جب user کی زیادہ ہو جائے گی تو بہت زیادہ پیس کبھی کبھی بنا رہی ہوتی تو اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھ نہ مط بھول ویڈیو ک لنک آپ مل جائے گا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبس کر لینا ساتھ بیل کے ایفون پر بھی کلک کر لینا ہے یار اس چینل میں تو ہم آپ کو آن لائن لن کے بارے بھی سکھ آنے والے ہیں آپ اگر پورا کو سیکھ لیتے ہو اور اس پر محنت کرتے تو آپ ہزار دو ہزار ڈالر ایک منت کا علم کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے گوگل ایڈشن سے یا پھر مارکیٹنگ سے سیکھنا مارکیٹنگ کورس بھی اس کے بعد مارکیٹنگ پر ہی ہوگا یہ اس کا بیسک ہمارا پار جانگا اس لئے بہت نہیں ہونا تمام بات کو اچھی طرح سننا ہے جب ہم پر پر جائیں تو تمام چیزیں پی در پر ایک کر سمجھ آ رہی ہو تو اس لئے آدمی کا اپنی لیک اچھا ذریعہ بنا سکیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک پلئے خدا حافظ